خیبر پختونخواہ میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا مسلسل دوسرا دورانیاں چل رہا ہے حکومت نے صوبے کی بہتری کے لیے بڑے بڑے دعوے کیے مگر وہ صرف دعوے ہی رہے جی ہاں زلہ کرک میں پتھر کا دور آج بھی قائم ہے کرک کے علاقے شنوا گڑی خیل میں آج بھی روڈ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پیدل چلنے پھرنے پر مجبور ہیں کوئی حادثہ پیش آ جائے یا انسان بیمار ہو جائے تو مریضوں کو ایمبولنس نہیں بلکہ کاندھوں پر اٹھا کر براستہ پہاڑوں سے اسپطال لے جائے جاتا ہے وہاں کے ہزاروں رہائش پذیر باسیوں کو چار گھنٹوں کی مصافت پیدل کرنا پڑتی ہے طویل ترین اور دشوار گزار پہاڑی راستے میں بیشتر مریض دم بھی توڑ جاتے ہیں علاقہ امائیدین کے مطابق ان کی زندگی کسی بھی عذاب سے کم نہیں خبر والے کو کرک سے موصول ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کرک کے باسی بیمار شخص کو چار پائی پر کس طرح اٹھا کر دشوار گزار راستوں سے اسپطال لے جائے جا رہا ہے